کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جناب آج بنائی ہے ماشاء اللہ گائز یہ دیکھیں میں نے نہاری بنائی ہے کتنی اچھی کتنی مزے دار لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور گرنش کرنے کے لئے کچھ چیزیں یہاں پر رکھتی ہیں یہ دیکھیں جی کیا چٹ پٹی چیز ہیں اور یہ ہیں جی مرچیں اور لیمبو حردنیا پتینہ اور یہ آگئی آپ کی نہاری چلے جی آپ کو سکاتے بھی ہیں یہ نہاری میں نے کن چیزوں سے بنائی ہے بہت آسان ریسپی ٹ اسلام علیکم کیا حال ہے سب ٹھیک ٹاک میں بلکل ٹھیک ٹاک اللہ اللہ شکرہ پر رہا دی آفر اللہ رہا ہوں گا تو گائز آج کیا بنائی ہے مزے دار والی جو نہاری بن رہی ہے آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل پر تو یہاں جی مزے دار نہاری کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے اچھا میری ویڈیو پہلے دینے سے پہلے آپ لوگوں نے سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اچھا سب چیزیں بھی کردے کریں ٹھیک ہے یہاں پر کڑائی میں نے رکھ دیا ہے ماشاء اللہ سے اور یہاں پر کڑائی میں نے رکھ دیا ہے اچھا کیا کہ چیزیں اس کے ایڈ ہوں گی اور باہر کی چیزیں نہ کھایا کریں بھاگے کھانے نہ کھایا کریں لیکن نیک بند ہو گھر کی چیزیں بنا کے کھائیں تو بہت مزے کی بھی لگے گی اور چٹپٹی بھی نہیں آری اور یہاں کوئی بھی کھانے ہو وہ گھر میں بنایا کریں کھر کے کھانے استعمال کیا کریں اور سید بھی اچھی رہی گی سید کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیت بھی ٹھیک گھر میں ہی اتنی ہو رہی ہے اور آج بچوں کی فرمائش ہو کر رہی ہے جی نیار ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ہے اوائل میں نے رکھ دیا ہے اوائل زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ نیاری میں جب تک تک ترینہ ہونا تو کھانے کا مس آنی آتا آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو نا پیاز میں رکھتی ہے اچھا اس کو میں نے کیا کیا یہ ہے جی آٹا آٹے کے ساتھ آپ بول رہے ہوئے کہ یہ گھوندا تو نہیں ہے نہیں گھوندا نہیں ہے یہ میں نے جو نا تمہیں پر تھوڑا سا برا� پھر اس کا جو ذائقہ آئے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا جب آپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو نا ادھے پیسٹ ہے یا میں نے چکن جو نا دو کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کا شاشا کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا مہنگا کھانا شاشا ڈببہ آتا ہے ایک سو دو سو دیڑھ سو ہوگا آپ تو اتنا مہنگا آگیا ٹھیک ہے اور یہ جو نا ساڑ روپے آتا ہے رام سے ایک کلو نیاری میں آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آٹی مرچے اور جب تک لمبو نہیں ہوگا نیاری میں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آگے یہ ہے دینہ اور اہرا دھنیاں ٹھیک ہے پیانش کرنے کی ہم نے یہ سب چیزیں رکھتی ہیں ابھی میں نے اس کی کٹن شٹنگ نہیں کی ہے تو کٹن شٹنگ کرنے کے لیے ابھی نہیں یہ بہاد میں کریں گے پہلے ہم جو نا پیانی ہاری تیار کر دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمنے دیں گے کیا اٹھ کریں گے اس میں اوئل اٹھ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ گھی میں بھی بنا سا ہے ٹھیک ہے چھ ریکش میں جو تری ہوتی ہے وہ ہی اچھے لگتی ہے گائیس ٹھیک ہے اچھے اب میں کیا کرنا ہے اس میں براون کیا پیاس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو وطور کرتی ہی میں آنچ کیا براون کرنے ہی ہے پیاس ٹھیک ہے چلی دی اس ساڑے میں نے اٹ کر دیا یہ ایک بڑا منہ پیاس دیلیا تھا اس کو اس طرح سے میں نے نا پہن نیجا بڑا نیجا دے پیاس کو براون کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بطل ہم نے کتنے سافترے رکھے ہیں کیا کہ چیزے اس میں ایڈ کی ہیں ہر چیز کا اب وہ بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے نا دکھنے کہتے ہیں کہ گھر کے کھانے کھانے چاہیے اس سے بندہ بیمار بھی نہیں ہوتا باگے کھانے سے دور ہے انسانا بیمار ہو جاتا ہے ایک سا یہ ایسا بنتا ہے ٹھیک ہے تو چلی جی اب دھونکے براؤن کیا اور کیا کہ چیزے اس میں ایڈ ہوں گی لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی وہ آپ نے ایک پوری میری ویڈیو واش کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر براؤن ہو چکے ہیں بیات ماشاءاللہ سے یہاں دیکھیں اب چکن ایڈ کریں گے اس میں بسم اللہ رہ پانے دیں گے اب چکن کھانے ہیں اب چکن کھانے ہیں اب چکن کیا کہ چکنے سے آپ کے چکنے سے بہترین کریں بعد چکنے ancestral الدخumes ایک بہترین ملی کا سن گئی موسیقی موسیقی مصالے میں چھکران سا چلے جی اب چکن کو تم نے چھکران سا بول لیا تھا اور یہ دیکھیں پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے بہت ہی آسان تریقے سے گھر میں نہاری تیار ہو جاتی ہے بھر کے کھانے کھانے سے بہتر ہے جی گھر میں کھانے بنائیں ساف سترے اور مسے دار دیکھ رہے ہیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر اور اس کی گھوٹیاں بیٹکل بھی نہیں چاہیے بیٹکل اس طرح سے اس کا پیسٹ بننا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے بنائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے ایڈ کرنا ہے بسم اللہ رکھونے نہیں چاہیے سمیٹ کر دیا ہے چھوڑا میں نے تیز کر دیا ہے اور اس کو آپ نے اسنا سے بھول دیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھول دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ پکنے کی نہیں ہاری یہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کی بنتی ہے نبی میں نے اس کو کیپ لگا دیا ہے اب 20 منٹ کے بعد یہ پک جائے گی اور جو یہ اویل رکھا تھا یہ اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کا لکانا بہت ضروری تھا کیونکہ تری ہوتی ہے تو نہاری اچھی لگتی ہے بنا روکی روکی نہاری اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ ربانے رحیم دیکھ لیتے ہیں نہاری ہماری کہاں پر پہنچی ہے کیونکہ آدھا نبی میں نے اس کو نا تو ناویا تو پکا جائے ٹھیک ہے چلے جی نہاریاں ہو گئی ہے ہماری تکیار اور دیکھو اتنی ہی کاری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے جتنی آپ کو ضرور ہوتا ہے اتنی کاری لکھیں گا ٹھیک ہے اب کو جو ہے نا یہ جو اویل لکائے کے رکھا تھا یہ اس کے اوپر ترگی جو ہوتی نا یہ اس میں ڈانگا یہ تب ہی نہاری اچھی لگتی ہے یہ کلر دیکھیں ٹھیک ہے جی تو آج کی جو ریسپی تھی وہ یہی تھی آج میں نے بنائی نہاری آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی گھر میں ضرور بنائی گا باہر کی کھانے نہ کھایا کریں گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہی جو ہے نا ہم اس کو ٹھیک لگا دیتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دیر سارا خیار رکھیں گے کل پھر مل جاؤں گی نئے رسپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ اور یہاں پر گانش کرنے کیلئے کچھ چیزیں ٹھیک ہے جی کل پھر مل جا